بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا جو ریویو ہے یہ ایک ٹرائول آپ کیسے شاپنگ ولوگ کہہ سکتے ہیں یہ میں آپ لوگ کو ریویو دینے لگی ہوں الفتہ مال کا جو کے مال روڈ پر موجود ہے تو آپ جب گاڑی یا کسی بھی ویکل کو پارک کر لیں گے آپ سٹیرز کے تھوڑ پر جڑ کر جائیں گے اور آپ کو جو فرسٹ فلور ملے گا اس کے اوپر کچھ رائٹ سائٹ پر سٹیشنری کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں بچوں کے لیے جس میں گلو گن ہو گئی گلو ہو گیا پینسلز پین ڈرائنگ بوکس اور اس طرح کی تمام چھوٹے چھوٹے آئیٹمز کلکولیٹر وغیرہ لیکن بہت چھوٹی سٹیشنری شاپ ہے سو یو کن گیت اینیتھنگ فرم ہیر اور کافی یہاں بچوں کا رش بیتا دے ویڈیلی ایکسائیٹڈ ویڈیس پلکن کی چیزیں وغیر بھی یہاں پر پڑی ہوئی ہیں تو کافی اچھی قوالیٹی کی انہوں نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں یہاں پر الفتہ شاپنگ مال جو ہے ادھر آپ کو کپڑوں کی چیزیں بھی ملیں گی اور یہاں پر جو ہے گروسری سٹور ہے لیکن میں آپ لوگوں کو آنی لے کے جاری کیونکہ آپ لوگوں کا یہ ولاغ بالکل گروسری سے ریلیٹڈ نہیں ہے اس کے تقریبے پانچ سے چار فلورز ہیں جہاں آپ جا سکتے ہیں بیسمنٹ میں ان کا جو ہے وہ ساری گروسری وغیرہ ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں ابھی میں آپ لوگوں کو لے کے چلتی ہوں اوپر اور اوپر جو ہے ان کا تمام میک اپ آئیٹمز اور تمام جو ہے وہ ان کے کروکری آئیٹمز برتن وغیرہ وہ سب موجود ہیں جس فلور پہ میں آپ وہ ابھی لے کے جاؤں گی اس فلور پہ میک اپ ہر طرح کا موجود ہے اور الفتہ کا میک اپ تو ویسے ہی ایک نمبر ہوتا ہے تو آپ ایزی لی آ کر یہاں سے کچھ بھی لے سکتے ہیں without any doubt کہ یہاں پہ کوئی دو نمبر چیز ہوگی اور ساتھ میں یہاں پر تمام ڈیکوریشن پیسز بھی بہت سارے موجود تھے which were really expensive I'm not gonna lie اور پتہ نہیں کہ ان کو دیکھ کر مجھے نہیں حسرت کی کہ میں ان کو لوں پرائس کی وجہ سے نہیں بٹ میرا نہیں دل کیا I don't know why maybe I'm a girl جو کہ بہت زیادہ سمپل رہنے والی ہے اور لیکن یہاں پر ایک آئیسکریم والا بھی تھا left پہ جو کہ فری میں آئیسکریم بھی تیسٹ کروا رہا تھا but since I was interested in making vlogs تو میں اسی کے اندر ہی لگئی آپ لوگ فری کے آئیسکریم پر ضرور تیسٹ کیجئے گا بڑے سے بڑا برینڈ جو آپ باہر ڈھونڈیں گے باہر کے ممالک میں وہ یہاں پر موجود ہے you can find them you name it and you find it here رش بہت تھا یہاں پر لوگوں کا یہ دیکھیں left سائٹ پیسز میں نے کاتھا دیکوریشن پیسز وغیرہ ہوں گے یہ وہ سائٹ آگئی ہے اور وہ تمام انٹیک پیسز پتہ نہیں کیوں مجھے لوگ ان کو لینے کا دل نہیں کیا I'm not gonna lie but خوبصورت ہے کچھ لوگوں کا ڈیکوریٹ کرنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے تو وہ کرتے ہیں مجھے بھی شوق ہے ڈیکوریٹ کرنے کا لیکن not at this point کہ اتنے بڑے بڑے چیزیں میرا حمانہ یہ ہے کہ اتنی مہنگی چیز لینے سے بہتر ہے آپ کسی کو کھلا دو کسی غریب کو کھلا دو اور لیکن اگر آپ کا شوق ہے تو شوق ہے تو کوئی مول نہیں ہوتا but they were beautiful no doubt میں یہ نہیں کہوں گے خوبصورت نہیں تھے بہت خوبصورت تھے اور بہت انٹیک تھے اچھا دوسری سائٹ پہ ہم چلتے ہیں یہاں پر کچھ جتنے بھی ڈیکوریشن پیسز میں آپ لوگوں کو یہاں پر دکھا رہی ہوں وہ سارے کے سارے ون لاک تک بھی جا رہے تھے اور اس سے اوپر بھی ان کی پرائیسز تھی کینڈل سٹانڈز وغیرہ تھے لیمپ وغیرہ موجود ہیں یہاں پر ڈش وغیرہ ہے اور ان دنوں کیونکہ ویلنٹائن کا بہت چرچہ تھا تو یہ انہوں نے سائیڈ ہر سیکشن میں ریڈ بنائی ہوئی تھی کہ ویلنٹائن کے وارے میں اگر کسی نے کچھ لینا ہے تو وہ لے لیں اور آئی وز ریلی سپرائز کہ یہاں پر مارکٹنگ بھی بہت اچھی جنہوں نے کیوئی تھی پیمنٹ یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں یہاں سے جتنی بھی چیزیں خریدیں گے ان کی لیفٹ سائیڈ پہ آپ بیٹھ سکتے ہیں جو لوگ شاپنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی انہوں نے سپریٹ جگہ رکھی اب آپ کو میک اپ سیکشن میں لے آئی ہوں یہاں پہ جیسا میں نے کہا یو نیم ایڈ اور یہاں پہ ہر طرح کے امپورٹڈ میک اپ وغیرہ آپ کو یہاں پہ مل جائے گا اور جیسا میں بار بار کہہ رہی ہوں یہاں پہ ہر طرح کا برینڈ ہے اور وہ زیادہ ایکسپینسیو تو ڈیفنیٹ سی بات ہو گا ہی بٹ آپ کو ایک نمبر چیز ملے گی آپ کو دو نمبر چیز یہاں سے نہیں ملے گی میرا خود کا بھی تجربہ ہے میں نے یہاں سے لے کے دیکھے ہوئی ہیں اپلائنسز وغیرہ بھی یہاں پہ آپ کو اچھی ہی ملتی ہے جیسے میک اپلائنسز میک اپ کی کچھ ہوگی چیزیں یہاں پہ دیکھیں انہوں نے باسکٹس وغیرہ بھی جیسے میں نے کہا کہ ویلنٹائن آرہا ہے پتہ نہیں لوگ کون سیلبریٹ کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے رکھا ہوا ہے سارا کچھ میبلین وغیرہ یہاں پہ each and everything you will find ایک نمبر میں ویلنٹائن سیلبریٹ نہیں کرتی no offense to all the people جو کہ ویلنٹائن سیلبریٹ کرتے ہیں i don't so میں نے اس لیے کہا کہ میں نہیں کرتی and i was not interested in all of those اچھا جی اس کے بعد میں آپ لوگ کو دکھانا چاہوں گی کچھ اور چیزیں which includes یہاں پر watch وغیرہ تھی watches تھیں male watch female watch anything glasses وغیرہ تو یہاں پہ یہی سارے چیزیں ہیں اب یہاں سے آپ کو باہر لے کے چلتے ہوں جولری کی بھی ایک دکان تھی یہاں پر i don't know if they deal with gold اور artificial jewelry لیکن تھے یہاں پر اس کے بعد ہم واپس چلتے ہیں ایک اور floor پہ آپ lift پہ بھی جا سکتے اگر آپ جانا چاہیں but i would prefer accelerators تو ہم وہ لے کر اوپر کی طرف جاتے ہیں اچھا ابھی جو ہے میں اوپر جا رہی ہوں یہ جس floor پہ میں آپ لوگ کو لکھے جا رہی ہوں یہاں پر موجود ہے دو طرح کی چیزیں موجود ہیں یہاں پر ایک آپ کو gym equipments وغیرہ ملیں گے تو پہلے میں آپ کو gym والا area دکھا دیتی ہوں پھر میں آپ کو دے کے جاتی دوسرے area پہ gym والا جو area ہے وہ left side پہ آئے گا جب آپ elevator سے اوپر آئیں گے تب اگر آپ کو ایسا equipment ڈھونڈ رہے ہیں جو آپ کو نہیں مل رہا تو آپ کو یہاں سے مل جائے گا اور important چیزیں ملیں گی اچھی ملیں گی ایک number ملیں گی یہ میں جتنا emphasize کنی اس بات پہ کم ہے alpha میں آپ کو میار کی چیز میں ہی ملے گی کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ملے گی and they will be good of quality اور یہ آپ test وغیرہ کر کے بھی لے کے جا سکتے ہیں میرے ایک چلے experience رہا ہے alpha سے چیزیں لینے کا ساری تو اس وجہ سے میں یہ ہی recommend کروں گی میرا بہت زیادہ craze آج کل مجھے ہوا وائے treadmill لینے کا وہ بھی manual because کرونا وائیس کے جم میں جانے تو حالات نہیں ہے آپ کو گھر میں ہی کوئی ایسی ڈی سی جو ہے وہ مل جاتی ہے treadmill جس کا bill وغیرہ زیادہ نہیں آتا جیسے کہ ڈی سی انورٹرز ہوتے ہیں بالکل اس طرح کے لیکن کی prices تھوڑی آپ ہوتی ہیں but you will get it easily massaging chair وغیرہ یہاں پہ تھی جو ڈیل ڈاک سے ڈو ڈاک کی تھی treadmill وغیرہ کی پرائس سے 75,000 سے شروع ہو رہی تھی اور جا رہی تھی 250,000 تک not 25,000 یعنی 2,5 لگ تک جا رہی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ لوگ کو دکھانا چاہوں گے یہاں پر کہ نیکس پورشن کی طرف میں آپ لوگ کو لے کے چلتی ہوں یہ سارا جم والا خانہ تھا اور اس کے آگے جو ہے یہ جو آپ لوگ کو نظر آ رہی ہے تمام چیزیں ان میں زیادہ چیزیں بھی تھی ملٹی پرپس جیسے آپ کہتے وہ سار چیزیں بھی آف بھی لگا تھا کچھ 10% اچھا جی اب میں آپ کو اسی فلور پر لے آئی ہوں جہاں پر آپ کو ملیں مل جائیں گے وچ مل جائیں گے گھڑیاں گھڑیاں گھنٹے سب مل جائیں گے یہاں پر آپ کو اس کے ساتھ توول وغیرہ کی collection تھی یہاں پر جو سب سے اچھی چیز لگی وہ تھے فلیس بلینکٹس جو کہ یہاں پر موجود تھے کیونکہ ان کی prices بہت ریزنیبل تھی اور دکھنے جو ایک سلون بھی ہے تو آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں بہت یعنی والفتح مال کے اندر ہی ہے ٹھیک ہے سلون بھی انہوں نے دیا وا ہے then again you will find all the bed sheets bed covers left side پر جو ہے میں آپ دکھاؤں گی انہوں نے کچھ بلوچی سندھی ٹائپ سا کام بھی انہوں نے کیا بھا تھا اور یہاں پہ آرڈرز پہ بھی آپ کچھ مل جاتی ہیں تو جتنی بھی گھر سے related چیزیں ہیں mats وغیرہ وہ سب بھی سلور پہ موجود تھے and the best part about this floor is that کافی سے economical بھی تھی سب کچھ مہنگا نہیں تھا اور اور quality وائز بھی مل رہی تھی یہاں پر رضائیاں تھیں fleece blankets بھی تھے یہاں پر and یہاں پر کچھ mats وغیرہ بھی تھے جو آیتل کرسی کے ہوتے ہیں کارپٹ وغیرہ بھی تھے آیتل کرسی کے جو آپ کہلے تھے وال ہنگ ہوتے وہ بھی تھے یہاں پر موجود آئند then i'll show you something else جو کہ یہ دیکھ ہے جی یہ ہیں جی تمام fleece blankets جن کا ذکر کر تھے بہت مزی کے mint colors ہیں تو میں تو بہت خوش اور دن کو دیکھ ہے جن i would buy all of them لیکن میرے پاس کچھ لینے کی options تھی تو میں نے وہ لیا اس کے بعد میں لے کے چلتی ہوں آگے سائٹ پر یہ پر آپ کو برطن بھی مل جائیں گے ٹھیک یہ تمام جیز تھی اس فلور پہ جو میں نے آپ لگ کو دکھا دی ہے اس کے بعد میں آپ لوگ کو لے کے جا رہی ہوں اس سے بھی اوپر والے فلور پہ اور اس پہ کیا ہے وہ آپ کو دیکھ کر ہی پتہ لگ گا یہ پہ یا پیمنٹ وغیرہ کر سکتے جا ہر فلور کی پیمنٹ اس فلور کے اوپر ہو سکتی ہے تا کہ کوئی جھنجٹ نہ رہے پھر اوپر لے کے چلتی ہوں جی آپ کو اپنے ساتھ اور جس فلور پہ میں آل تینگز ان ون روف تو آپ یہاں آجائیں اور آپ یہاں سے لے رہے یہاں ہر چیز مہنگی نہیں ہے میں بار بار اسی بات پہ امفیسائز کروں گی یہ سوچ کے مت خبر آجائے گا یہاں پہ اچھی چیزیں ہیں اور میار کی چیزیں اور ہر چیز اپنے میار کے پروفٹ سٹور ہے یعنی وہاں پہ آپ لوگوں کو تمام بچوں کے کپڑوں کے ورائیٹی مل چاہی گی یہ ہیڈ فون وغیرہ ہیں یہ بچوں کی ورائیٹی کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ایک اور چیز آپ کو مل گی وہ ہیں تمام کروکری آئیٹم 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 آئر دیکھیں پھر ایک ریٹ سیکشن آگیا ویلن ٹائن کے لیے یہاں پر آپ لوگوں کو تمام اپلائینس ملیں گے فریج ملیں گے ہیئر ڈرائیر اور اس کے علاوہ کچن رینج ملیں گے ایتھرمس ملیں گے یعنی وہ تمام چیزیں جو آپ کے گھر کی ضرورت ہیں وہ یہاں کیسے کھوچ کے نکال نکال ایک بات کہ میں تھوڑی سی سلا کر دی اس فلور سے اوپر والے فلور پر بچوں کا سیکشن تھا اس فلور پر نہیں تھا سوری باؤ سوری گلتی ہوگی میرے سے لیکن اس فلور کی سوری 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 میں ویڈیو نہیں بنا سکی پر آپ اچھے طریقے سے ہوں تمام دیج کی آپ آنڈے شاند ہیں سب ملیں گے وہ بھی آپ یہ سکتے ہیں سو guys i hope اسی کے ساتھ میں اپنا ولوگ ختم کرنے لگی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ یہاں ضرور آئیں گے اور آپ لوگ کو میرے ریویو ہے اس سے کافی فائدہ پہنچا ہوگا and i will see you in my next vlog تب تک کے لئے اللہ حافظ اور کومنٹس مجھے ضرور بتائی گا کہ آپ کا الفتح میں آکر کیسے ایکسپیرینس رہا اگر آپ کبھی گئے ہیں نہیں کہ تو جا کر جائیں یہاں پر جلدی سے اور پھر آپ لوگ نے مجھے بتانے کہ یہاں پر آپ کا کس طرح کا ایکسپیرینس رہا وارنٹی کارڈ ضرور لینا مت بھولیے گا اللہ حافظ